تئیس رجب اتوار کے دن یہ عمل آپ کے لیے خاص عمل ہے پورا سال اس دن کی انتظار رہتی ہے کہ کب تئیس رجب آئے اور یہ خاص عمل کیا جائے یہ دولت والا عمل کیا جائے لاکھوں نہیں کرونوں لوگ اس دن کی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب تئیس رجب اتوار کا دن آئے اور ہم اس دن کو تئیس رجب کو ہم یہ عمل کر لیں معزز سمین اکرام یہ عمل آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا آپ کی ہر دلی نیک تمنہ کو پورا کروا دے گا آپ کی ہر خواہش کو اللہ کے ہاں پورا کروا دے گا آپ کی دلی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی اور یاد رکھیں جو انسان اس عمل کو دس گروپوں میں شیئر کرے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کر دے گا تاکہ ہر انسان کو پتا چلے کہ تئیس رجب کا یہ عمل ہے جنہوں نے یہ عمل کیا وہ ساری زندگی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ساری زندگی دولت میں کھیلتے ہیں رزق میں کھیلتے ہیں اور اگر ان کی جھولیاں حالی ہیں تو رب ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ تئیس رجب اتوار کے دن کا خاص عمل لے کر صرف تین مرتبہ پڑھ لینا صرف تین قسمیاں پڑھ لینا آپ دولت سے مالا مال ہو جائے گے آپ کی ہر دلی نیک تمنا پوری ہو جائے گی ہر خواہش پوری ہو جائے گی اکثر ہمارے پاس ماں بہنیں اور بھیٹیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے گھر سے لچاری نکل جائے تنگ دستی نکل جائے فقرو فاقہ نکل جائے ارے میری پیاری بہن روتی کیوں ہو آنسو کیوں بہا رہی ہو تو وہ کہتی ہیں کہ آنسو کیوں نہ بہائیں نہ جیب میں پیسے ہیں نہ گھر میں دولت ہے نہ میاں کے پاس شہر کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں تو پھر انہیں یہ عمل بتا دیا رب کعبہ کی قسم یہ عمل دولت سے مالا مال کر دے گا آپ کو یہ عمل اگر آپ کی جولی خالی ہے جن ماں بہنوں اور بیٹیوں کی جولیاں خالی ہوتی ہیں وہ بھی آ آ کر روتی ہیں کہ حضرت ہمیں یہ تانے سننے کو مل رہے ہیں ہمیں وہ تانے دے دیے جا رہے ہیں جو آج تک کسی کو نہیں دیے جاتے تو ہم کیا کریں انہیں بھی یہ عمل بتا دیتا ہوں یہ 23 رجب کا دن ہے اور 23 رجب کو جو انسان رجب کا خاص وظیفہ کرے گا اور رجب کا وظیفہ کرے گا تو اس کی جولی کو میرا رب بردے گا جو اس عمل کو آگے پانچ لوگوں تک پہنچائے گا شیئر کرے گا اس کی جولی کو میرا رب بردے گا معزز سمین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرشانیاں دور ہو جائیں آپ کی لچاری نکل جائے آپ کی غربت ختم ہو جائے اور آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جاؤ دکھی لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے والے بن جاؤ تو پھر یہ عمل خود بھی کرو اور آگے اپنے نسل میں اپنے رشتہ داروں میں سب کو بتا دو یہ عمل اللہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والا عمل ہے یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے والا عمل ہے یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولنے کی چوبی ہے معزز سمین اکرام سب سے پہلے آپ نے اچھا اس میں جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے صدقے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں کیوں صدقہ اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ کرو حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے صدقے کو بڑھا چڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو اب یہاں یہ نہیں کہ یہ غریب نہیں کرے گا امیر کرے گا نہیں نہیں سب نے خرچ کرنا ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے معزز سمینِ کرام تو صدقہ کیسے دینا ہے دائیں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اور بائیں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے غریب کو دون کے دینا ہے کہ اس بچارے کی ضرورت پودی ہو جائے گی اور آپ کا مقصد حل ہو جائے گا صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم یہ تین تسبیح سو دانو والی تسبیح ہو اور ایک مرتبہ پڑھیں گے تو سو جائیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے تو سو ہو جائیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے تو تین سو ہو جائیں گے تو پھر تیرا مرتبہ بھی پڑھنی ہے یعنی صرف تین مرتبہ سو دانو والی تسبیح پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یعنی تین سو تیرا مرتبہ کل پڑھنا ہے تو تین ہی مرتبہ سو دانو والی تسبیح پڑھنی پڑھے گی پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تیتیس مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفراللہ 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 عمل مکمل ہو جائے گا ایک ہی دن کا عمل ہے خدا کے لیے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقے جالیہ سمنھ کے شیئر کرنا مت بولیے گا جتنا شیئر کریں گے اتنی مراد پوری ہوگی